یا حبیبی بسلام یا نبی بسلام 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 یا نبی ناظرین و سامعینی اس دوران ہمیں جوئن کیا نعیم صاحب نے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نات سنوا دیں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی جی ضرور انشاءاللہ ہم اپنے کسی پروگرام میں یا نشریات میں اس کو شامل کرتے ہیں آپ پروگرام سمارت کرتے رہیے علام ربانی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی لکمان صاحب آپ کو اور تمام سننے والوں کو سلام جیبا علیکم کہتے ہیں کہ بائیس رجب المرجب کو جو کونڈوں کا ختم دلواتے ہیں نیاز دلواتے ہیں اس بارے میں بیان کر دیں اس بارے میں میں عز کرتا ہوں قرآن مجیف اور خان حمید کی تلاوت کرنا درود پاک پڑھنا یا کھانا لوگوں میں تقسیم کرنا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اسی قبیل سے ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے تو خرچ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے محمد عصد اللہ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی لکمان صاحب کیسے ہیں آپ جی وعلیکم سلام الحمدللہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں کہ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں پر نماز کا ایسا مسئلہ ہے کہ نماز جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے کیا میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اپنی علیدہ نماز پڑھ لیجئے یا پھر آپ کسی اور مسجد میں چلے چاہیے مختصرا یہی میں جواب آپ کو ارز کر سکتا ہوں عبدالستار صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جیو علیکم السلام کہتے ہیں یہ قبروں کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نام یا کلمات وغیرہ آیات لکھی جاتی ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں جی قطبے والی جانب لکھ دی جاتی ہیں کوئی فرض واجب یا ضروری بھی نہیں ہے برکت کے لئے لکھی جاتی ہیں تو اس لیے جب لکھ دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہیں ممانیت بھی نہیں ہے لیکن ان کا پھر عدب احترام کرنا چاہیے پیٹھ نہیں ہونی چاہیے یا انسان کو ان کے اوپر ان جگہوں پر نہیں چڑھنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور کہتے ہیں آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں جی شکریہ آپ کا تبسم صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی دعا کون سی آیات میں ہیں اور کون سی صورت ہے بتا دیں جس لیے میں اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی تمام لسنرز کے لیے صورت فاتحہ صورت الشیفاء ہے اس کو کسرت سے پڑھئے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تین مرتبہ تاقعداد میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر تاقعداد میں درود پاک پڑھی ہے اسی طرح قل جو ہیں چاروں قل وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یا شافی الامراز یا سلام یا محی تو یہ سارے عراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں پانچ وقت وضو کریں نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں سے ہمیں بچائے گا ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا شرمین کول صاحبہ ہیں کہتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہیں جی وآلیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے یہ شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے یہ لسنر انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی وآلیکم سلام کہتے ہیں جو شادی کارز آتے ہیں گھروں میں دعوتنا میں اس پہ کلیمات بھی لکھے ہوتے ہیں انگباز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے یا اور اسلامی چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو نام بھی کہتے ہیں لکھی ہوتے ہیں تو ان کو کہاں رکھیں اس بارے میں بتا دیں یہ بالکل اگر اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمد لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانی نسبت دیتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن یا صحابہ اکرام احل بیت اتحار ان میں سے بھی کسی بھی عظیم ہستی کے اسمائی مبارکہ لکھے ہوئے ہیں تو بالکل ان کا عدب کرنا چاہیے اگر آیات بجی نہ آتے ان کا بھی عدب کرنا چاہیے تو کسی انچی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں سے نیچے نہ گرے بید بھی نہ ہو ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کے خدیجہ صاحبہ نے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جو علیکم سلام کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے میرے بھائی کا نام یاسین ہے اس کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لئے میں عز کرتا ہوں آپ کے بھائی کو چاہیے کہ سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ روزانہ راہ سونے سے پہلے پڑھیں اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا اس کے علاوہ یا مسبب اللہ سباب اس کا وظیفہ سب بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کی اریاز میاں صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ہم روزانہ سماعت کرتے ہیں شکریہ آپ کا کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کی دل میں بہت خواہش ہے لیکن حالات نہیں ہیں کوئی دعا بتا دیں کہ اللہ تعالی اپنے گھر کی زیارت کروا دیں آمین اور کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامہ رکھیں جس کے لئے اس کو کسرت سے پڑھئے درود پاک کی کسرت کیجئے انشاءاللہ طلب سچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ضرور آپ کو بلائیں گے ناظرین و سامینین کے علاوہ ہمیں جو ان کے محمد ندیم صاحب نے اسلام نگر سے آج کی تاریخ پوچھی ہے یکم رجب المرجب اور شبہ میراج 27 رجب کو ہے ان کے علاوہ ناظرین ہمیں سوشل میڈیا پہ جوئن کے محمد علی صاحب ہیں شیراز خان صاحب ہیں عثمان مغل صاحب ہیں محسین علی صاحب ہیں عرفان احمد صاحب ہیں غلام مبشر صاحب ہیں محمد اشرف صاحب ہیں محمد جان علی صاحب ہیں فرہانہ صاحب ہیں کاشف کماس صاحب ہیں آپ کا شکریہ عبدالعزیز صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم آج کا ٹوپک بہت اچھا ہے اس میں جو سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا ہے اور دل کو بہت سکون ملا ہے جی شکریہ آپ کا اور راشد علی صاحب نے ہمیں جوئن کیا آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے پسندیدگی سے ہمیں نوازتے ہیں ناظرین و سامعین آپ کے سوالات کے جو جوابات ارز کیے جاتے ہیں جو وضائف ارز کیے جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے